ایڈلائنز آپ تک پہنچ گئی نیوز بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سینٹر بننو میں تین روز سے جاری دہشتگردوں کے قبضے کا ڈراؤپ سین ہو گیا دہشتگردوں سے مذاکرات میں ناکامی کے بعد فورسز کا آپریشن ہوا تمام دہشتگرد اس آپریشن میں مارے گئے تین زخمی اہلکاروں سمیت کمپاؤنڈ میں موجود تمام سٹاف کو بحفاظت نکال دیا گیا اس پر ہم بات کریں گے دونیوز پیورو چیف علی اکبر علی اکبر بتائیں گے کہ آپریشن کے بعد سرچنگ کامل کیا مکمل ہو گیا جی بلکل اس وقت کمپاؤنڈ کا جو قفضہ ہے اس سیکیورٹی پورسز نے لے لیا ہے اور آج تقریباً گیارہ بجے کاری بھی آپریشن شروع ہو گیا تھا اور دو گھنٹے سے زائد آپریشن جتا وہ جاری رہا اور اسی زیز کمانڈو نے اس آپریشن میں حصہ دیا سیکیورٹی ذرائع کا ایک کہنا ہے کہ اس آپریشن میں جو کمپاؤنڈ کے اندر موجود دہشتگردے وہ تمام مارے گئے ہیں تعداد ان کی بارہ تک بتائی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس آپریشن میں سیکیورٹی پورسز کے بھی جو ہے ایک میجر اور کچھ زوان جو ہے وہ زہمی ہو گئے ہیں جن کو قریب اسپطال کی بھی انداد کے لیے پہنچا دیا گیا ہے اس وقت جو ہے بلکل معاملات بلکل قابو میں ہیں اور جو ہے ساتھ چپریشن بھی ختم ہو گیا ہے تین دن سے یہ جو محاصرہ تھا یہ آج اختتام کو پہنچ گیا اور اتوار کی شام جو ہے دہشتگردوں نے اس کمپاؤنڈ پر قبضہ کیا تھا اور پھر تین دن تک سیکیورٹی پورسز نے کوشش کی کہ ان کو مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں تاہم ان کے متعانبات ایسے نہیں تھے جس پر عمل درامت جو ہے وہ ہو اور آج سیکیورٹی پورسز نے تیاری کی تھی آج جو برنو ہے وہاں پر عام تحتیل دی گئی تھی اس کے ساتھ جو تمام آسکتال کے وہاں پر مجد تھی نافذ کر دی گئی تھی اور آج آپریشن شروع کر کے ختم کر دیا گیا علی اکبر آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ سرچ اس آپریشن کے دوران جو سی چی جی سینٹر برنو میں آپریشن ہوا ہے اس میں تمام دہشتگرد مارے گئے ہیں مارے گئے دہشتگردوں کی تاحال کوئی شناف ہو سکی جی ابھی تک جو ہے ان کے جو ہے کوئی ڈیل نہیں آئی ہے تاہم ہمیں اتنا جو ہے بتایا گیا ہے کہ تقریباً بارہ تک دہشتگردوں تھے وہ اس کمپاؤن میں موجود تھے اور جو ہے آپریشن میں ان تمام کو جو ہے وہ مارے گیا ہے اور اس کے بعد ابھی شناف کا عمل جاری ہے تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی انفارمیشن سامنے نہیں آئی ہے اور علی اکبر دہشتگردوں نے جن افراد کوئی ارغمال بنایا تھا ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہے جی بلکل اس حوالے سے بھی ہماری بات ہوئی تو سیکیورٹی ذرائع کا ایک کہنا ہے کہ جو سٹاپ اور جو سٹیٹی کے اہل کار تھے تو اب تک اطلاعات یہی ہے کہ ان کو باحفاظت جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا ہے تاہم اس اپریشن میں جو ہے سیکیورٹی کے کچھ جوان جو ہے وہ زہمی ہوئے ان میں ایک میجر بھی شامل ہے تاہم ان کی حالت جو ہے وہ حطرے سے باہر ہے اور ان کو طبیعی امداز جو ہے وہ دی جا رہی ہے اس وقت بھی پورا علاقہ سیل ہے اور وہاں پر جو سٹاپ اورشن میں بس ختم ہونے کے قریب ہے اس کے بعد ہی دشتگردوں کے شناخت اور مزید تفسیدات جاری کی جائے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے لیا اکبر آپ کو شکرہ کریں